حبادت سمجھ کے پھر صلاح اللہ 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 حبادت سمجھ کے پھر صلاح حبادت سمجھ کے پھر صلاح اللہ نزہ اور مبرہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید اٹھارہ سپالہ سورہ نورج اشارت فرمائے کہ واد اللہ اللہ زینہ آمانو منکن آمد سالحان وادہ کیتا ہے اللہ نے انہاں لوگانا جرے ایمان رکھ دے ہارونا دنے ایک عمل ہے کیا وادہ لَيَسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي الْعَرْضِ کہ زمین تے خلافت انہوں میں اللہ دے وادہ تَمَسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي الْعَرْضِ تَمَسْتَخْلَفَنْ لَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ارشادِ قدرت ہے کہ میرا خلافت دیندار نیا قانون نیا لا نیا حصول نیا تَمَسْتَخْلَفَنْ لَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ میں ایسے ہی خلافت دے مانگا جی میں میں پہلے دے چکا سورہ نور دی آیت ہے اٹھارمہ پارہ ہے اللہ نے استعندر مسئلہ خلافت بیان کیتا ہے بڑی سچ کیتی بڑا ذہن دوڑایا بڑا مور و خوز کیتا کہ آیت سورہ قادرچ بھی آسندیا سورہ مزملچ بھی آسندیا سورہ کاؤسرچ بھی آسندیا سورہ آل عمرالچ بھی آسندیا سورہ بکرچ بھی آسندیا سورہ یاسین قرآن کا دل لے اس اچھ بھی آسندیا سورہ نورچ کیوں آئیے اللہ نے بزاعت فرمائیے کہ خاکی دا نائب خاکی ہندائے نوری دا نائب نوری ہندائے آشان اللہ آشان اللہ خلافت مشتق ہے خلف ہی چوندی خلف دمینہ ہے منیب دا نائب جدا کم منیب کرے وہ کم نائب کرے تو وہ اس دا خلیب آئے اگر وہ منیب آنا کام نہ کر سکے تو پھر وہ خلیفہ نہیں ہے خلیفہ ہندہ یہ ہے کہ جو منیب کرے اگر منیب آکھے کہ میں زمین کے راستوں سے آسمان کے زیادہ جانتا ہوں تو نائب وہ ہے جو برسرے ممبر کہے سلونی سلونی کب نہ کرتے ہوئے اگر منیب چند دو ٹکڑے کر کے بھگلا جو گزار سکتا ہوئے تو نائب وہ ہے جنہیں بندے ہوئے سوری نو انگل دے اشارے نر واپس بھولار سکتا ہوئے میں اس موضوع ہوں اگر نبھائیں تو تین گھنٹے چاہیے دن مگر میں نے ٹائم ہی لیٹ دن دن یارہ تو بارہ در ٹائمہ اور پچھے شاہ صاحب تشریف فرمایا انہاں فرمایا کہ میں بھی بڑی دور جانے ہیں واقعی انہاں بھی جانے ہیں کہ جتھے میں جانے ہیں وہ بھی دور ہیں انہاں کراں تو کراں کے تو سامی سچے ہو ہون مسئلہ بندہ ہے تھوڑا جا عزت دا تلانہ صاحب نے بڑی پیاری تقریر کیتی ہے سونی تقریر کیتی ہے بہت اچھا انداز بیان پیش کیتا ہے تے ہون جے میں تھوڑا جا مٹھے رہا رہا تے بندے آکھڑا لائمیاں فازا للمی پی چھو پڑیا پکک نام بڑیا میری ہوتے لارو سروس بہت زیادہ ہے اوہ میرے سامنے مول بھی بڑے کہ جنی فیلڈ میری ہے نا اوہ انہوں دے چکے ہیں انہیں بھی نہیں توجہو ہے نا لہذا میں خاص خاص خبران دا خلاصہ سلینا اللہ بات سے فرمے دائے ایسا خلیفہ بڑا ایسا جی ہو جا بڑا چکا میرا مولا علی ابن عبی طالب ایسایتی تفسیر کریں گے دنیا والوں میں چوتھا خلیفہ پہلا نہیں چوتھا ہاں مگر اجماع دا نہیں شورے دا نہیں ریفرینڈن دا نہیں سکیفے دی دکان دا نہیں علی مولا فرمینل میں اللہ دا چوتھا اللہ دے قرآن دا چوتھا پہلی خلافت آدم دیئے دوسری دعوت دیئے تیسری حاروم لیے چوتھی میں بڑا ہوئے لاؤر ہوئے جن ساتھا یہ پہلی ہاڑوینڈن ڈھکے نال ڈھکا داند نال ڈاند دامے جوڑی لسی ہو سی جوڑتا ہے نا تھر بنیا اس پہاڑی علاقے تو کٹھے دی پہاڑی چپن دی ڈیرے ایک پاسے گاہ دوے پاسے کھوتی اور گاہ کھوتی دا کھو جوڑے ہاڑوینڈن شرم سانو آن دا ہے علی تے شیخہ دا کھو جوڑے ہاڑوینڈن شرم سانو آن دا ہے اللہ تعالیٰ نے خلافت دا نمونہ دیتا ہے آدم دی خلافت دعوت دی خلافت حارون دی خلافت انہا نال ملا جے تک کوئی مل جائے وہ دی جتی دی دھور ساڑی اکھی دا سرما جے انہا چاہے صفتہ نہ ہوگا پھر فاضل آخن تے مجبور ہے وہ اللہ تے رسول دا خلیفہ نہیں وہ پینڈ دا خلیفہ پہلی خلافت آدم دیئے اللہ باستہ فرمیدہ انہی جائنن فی الارض خلیفہ میں زمین کے خلیفہ بڑھانا لاؤں تو سا نہیں اللہ نے پندیا دیا نیتا دا پتا بھے جے گالے انہا تھے سٹی تا انہا پتا نہیں کیے کیے کرنے اللہ کہہ اے اوڈا رکھے ہی میں اپنے کوڑے جنہیں آسانے مجودہ صدر جنرل پروید مشرف صاحب انہاں بھر دی دا اوڈا مانوی راتی نہیں ہے جنوز کر دل ہر تالہ کر دل سٹرائی کر دل تقریرہ کر دل دعائی پانے دل اوڈی وردی لاؤ اوڈا کہ میں نہیں لاؤں جو کرنا ہے کر لو انہوں بھی پتا ہے جے میں وردی لائی کہ میری شامت آئی انہاں بھوے دے سینٹ دا اجلاس بلا کے میں نے سلوٹ مار کے اکھڑا سرکار گھار جاؤ اس واسطے انہاں کھے اے اوڈا میں رکھنے کوڑے جیڑا چونچ رانک رسی اللہ تعالی نے خلافت دا اوڈا رکھنے کوڑے فرمایے انہی جائرن فر لارد خلیفہ میں زمین دے خلیفہ بنا رہا لہا تو ساں نہیں بنا رہا لے تو پھر سمجھ چاہا جدو خلافت دا اوڈا ہے ہی اللہ کے کوڑے پھر تینو شنوارہ کونی کے گلیت بھنجن دی لوڑ کے ہوئی ہے خالق فرمایے انہی جائرن فر لارد خلیفہ میں زمین دے خلیفہ بنا رہا لہا سارے فرشتے مور اٹھے یا خدا بند آدم اس نو بنانا چاہنا ہے جنہی زمین دے خور رہے دیا کرے خالق فرمایا چپ ہو جاؤ انہی آلم و مالت آدمون جو میں جاننا تسا نہیں جان دے کہ انہوں آکھیا فرشتے آدمون کیے فرمایا کہ جو خلافت نو میں جاننا تسا نہیں جان دے ایک آن ان فرشتے راب دے کورا بچ رہا لے بحیث دے وچ رہا لے بحیث دے وچ بہا لے اللہ دے کور رہا لے اللہ دے کور رہا لے بحیث دے وچ رہا لے اللہ فرمایے دے جو خلافت نو میں جاننا تسا نہیں جان دے پھر میرے نفسینے تے طویب بنا لے خلافت دا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے جو دور راب دے کور بہا لے خاکی نہیں سمجھ سکے ظالمہ محمد دا شورا بھی بنا لے خاکی کی میں جو دور راب دے کور بانے لے نوری فرشتے نہیں سمجھے جو دور خلافت دا مسئلہ نوریاں دی سمجھ اچھ نہیں آیا محمد دا شورا بھی بنا لے خاکی کی میں سمجھ گئے پھر اللہ فرمایا محمد دا شورا بھی میرے فرشتے ہو آدم نو سجدہ کرو کیوں جی مولوی جی تو علم تکلیف ہوندی ہے اللہ تو بغیر کسی نو سجدہ نہیں کرو اے اللہ اپنے ہنگرہ سونگے کیوں پہ آدھائی کہ آدم نو سجدہ کرو تے ملنا پہ سی سجدہ دو ہی جگہ تجاہ دے یا راب نو یا راب دے چنے ہوئے نو آب اچھے آب اچھے آب اچھے وَنس کُلْنَا لِلْمَلَاِقَاتِ تُسْتُ دُولِ آدم آمیرے فرشتے ہو آدم نو سجدہ کرو قرآن دا فساجہ دو سب کر گئے اللہ ابلیس شیطان نہیں کیتا جنہیں کر گئے وہ فرشتے رہ گئے آج اچھے آج اچھے جنہا آکھڑ گیا ہو شیطان تے شیطان قدہ بنیا جنہا اللہ دے چُلے ادھا ملکے رویا ہے تو سمجھ چاہا کہ شیطان ہوں گا ہی ہوئے جنہا اللہ دے چُلے ادھا ملکے روگا ہے نارا تکبیر نارا رسالت نارا حدری مولکے了 اندھا ملکے رویا کو پاک آمان آزکر جنہا اللہ دے چنہا دے نہیں کتا دنیا جو علمانو چالنجے ہاں قرآنی تو ثابت کرو خانے کے نو صدا کے دیتی ہے اللہ دنڈے بارے چھتر مارے کان فتائے کوئی نہ اللہ دو صدایں دیتی ہے قرآن پہ آدھ ہے اللہ فرمایا نکل میرے درباری چون اٹھ میرے درباری چون اے بے ایمالا نکل میرے درباری چون تیرے 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 میری قیامت تک لانت ہے پھر سمجھ چاہ دیا اللہ دے چڑے دے منکر دی صدا دنڈے چھتر نہیں ہوں دے دو صدایں ہی ہوں دیا پہلے دربار چونکڑیا جا گئی پھر قیامت تک گل چلانت تاؤں پھایا جا گئی اللہ دے چونے ہوئے دے منکر دیئے دو صدایں پہلے دربار چونکڑیا جا گئی پیچھے پیچھے بار بار گھار گھار سار پار پھر قیامت تک گل چونکڑیا جا گھار سار پار جدہ لانت پھئی اے بیٹھا گی تھے آپ کورے کورے اللہ دے میرے جا بھی پاک سنگت بھی پاک سوپت بھی پاک محول بھی پاک بیٹھا بھی پاک کھانے کور تے پہ گئی لانت یہ بہنوں سمجھا سجے بھی نوری کھبے بھی نوری جگہ بھی پاک مکان بھی پاک صحبت بھی پاک سنگت بھی پاک تے پہ گئی لانت تے پھر من کے اٹھنا بوسی لانت ہے یہ جو ہی اتریش ہے جدہ پوندی ہے نہ سجاوے دی نہ خطاوے دی اٹھتا پوندی ہے نہ سجاوے دی نہ کھباوے دی نہ جگہ دا خیال نہ کھولانے دا حیاء نہ سوپت دا احساس لانت دی جوٹی لگیے ہی لانتی کو لب نبنے بھاوے جس چونڈی جبھی آئے ہوگے اس سجدہ کیوں نہیں کی تا قرآن کل پوچھو اللہ فرمجا اتکبر اچھا دیا غرور اچھا دیا اللہ فرمجا کانہ منالکافرین کانہ منہ تھا مر منہ سے اللہ فرمجا کافرہ دے وچو آ اے گال میری سمجھ تم باہر ہے بہولیہ بھی ٹھیک ٹھیک تسلیم بھی حق تھی تراندہ بھی نوریہ دے نال تے فرچو کا پھر اللہ دا تکبر ہی چاہ گیا کیا تکبر کی تا کہ دل میں اپنے بنایا ہو جا اعلان کی تا آدم دا یہ وے کیا دا انہوں میں منہ میں بڑھا یہ بچہ یہ میرے سامنے پہ بڑھ دا ہے یہ سامنے یہ سامنے یہ سامنے گھوڑ پیا بڑھ دا ہے میں پہلے دا میں بڑھا میری حتمی سرز میں ان کو منہ کیلے کہ یہ بچو آکھیا اکتو آکھیا بخل بخل نہیں سمجھ جائے نہیں سمجھ اے ساکھیا میں منہ نہیں نہیں تکبر ہی چاہ گیا کانم نم کافرین اللہ فرمدہ کافروں میں سے تھا کافروں میں سے تھا کافروں میں سے تھا کافروں میں بچو ہا کمیں کافروں میں بچو نمازہ پڑھ دا رہا روزے رکھ دا رہا تصمیہ کر دا رہا ہنیا ٹھیک تھاک سوگت بھی نوریاں دی سندت بھی نوریاں دی اللہ فرمدہ بچو کافر مرودہ رہا بھی نوریاں دے نار عبادت بھی کر دا رہا ہنیا بھی ٹھیک تھاک بڑھائی رکھیو مگر وچو کافر ومندہ ادا پتہ لگ گئی جدہ اللہ اپنے چڑھے اعلان کی تیس بے ایمان انکار کی تیس میرے حیدری اتنی لانت کسے ہورتے پئی ہے ایڈا کڑھے آئی کہیں ازا نہیں جنہ برداشت کریں حالانکہ اس تو بڑے مجرم بھی آل ایتا چھوٹا مجرم اس تو بڑے اللہ بڑا ہے یا آدم اللہ بڑا ہے نا اللہ منیب ہے آدم نیب ہے اللہ ہے تا آدم ہے تری سپارے قرآن دنی تقریب ویڈیو ہو رہی ہے اس بندے دے پچھے توبہ کر کے میں نماز پڑھن واسطے تیارہ جیڑا میں نے قرآن چھوٹا ہے جیڑی اتنی لانت کا ہورتے پئی ہو اللہ دے دشمن بڑھن دے آن نمرو پھراؤن شداد اے باری باری باندے رہے ہیٹ دے مقابلے چھوٹا باندے رہے ہیٹ دے مقابلے چھوٹا باندے رہے اوہ شریفہ اوہ ویڈا رہا اے کمیمے آن اے کمیم پڑھن بھی کھیندے رہے اے باندے رہے اوہ چھپ کر کے ویڈا رہا حالانکہ طاقت اجھ بھی زیادہ ہا طاقت اجھ بھی زیادہ ہا لیکن وہ برداشت کر دا رہا ایک منہ اے باندے اٹھین دے رہے اتنی لانت نہ دیتے نہیں پئی جتنی اس بے ہی مانتے پئی پھر من کے اٹھنا پہنسی اتنی توہیت مل کرتے لانت نہیں جتنی خلیفہ کو اللہ دے مل کرتے لانت میں تک ہوں گا تک صلاح دے مانت بے بے مانا اللہ تعالیٰ دے داویی تری چالی پجا سیدہ گھر چکرے ایک آدم دا مل کرنا ہوئے تو ساری اللہ دے کیتی ہوئی دے بیٹھا ایک آدم دے سیدہ تھٹے خرلہ پلائے کے میرے گھر تک ساری بھویں چھوڑ دے دے ایک آدم دے سیدہ کرے بلکہ میں نے تیرے موہ تے ناک کو ہوئے تو ساری ملک کی چھوڑ دے دے تو جا جا تا چھکی ہے نہ تو کوئی سڑک چھوڑی میں شیطان رو پیانا ہے مدتہ کدے ہور سے سوچ لائی بیٹھے ہو نہ تو کوئی سڑک چھوڑی نہ مسید چھوڑی نہ کوئی شہر چھوڑیا نہ کوئی خوشتی چھوڑی نہ دریاء نہ سہرہ نہ کوئی فصل نہ جا 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 تے چھکنا رہے ہیں موڑی لانتی دا لانتی اتنی عبادت کر کے پھر لانتی دا لانتی کہ دے ہی کادم دا سیدہ کرنے دا اللہ دے بھویں تھوڑے دے گھاڑ چھوڑیا اللہ غفور و رعیم وہ ماف کار چھوڑیا اللہ کیا تو ہے میں نے بنیائے میرے بنائے ہوئے انہوں نہیں بنیائے میں تینوں آپ نے میری کیتی ہوئی عبادت بھی ختم کر رہے ہیں کیوں جو تم میرے چھنے ہوئے دا منکرے تا پھر سمجھ چاہا جڑا اللہ دے چھنے ہوئے دا منکر ہوئے لاکھ اللہ دے عبادت کرے وہ دے عبادت قابل قبول ہی نہیں جو شیطان بھی عبادت زائے دے ہی انہیں تیری بھی زائے جاملی ہی کہیں دی کہیں دی کریں ثابت برادران اسلام دی کتاب مشکاش شریف سفن ور پائنسو پائنٹ بامنا کے بہلے بیت مطبوع مصر ورکے دا کھبا پاسا یارنی ستر پیغنبر فرمایا سیاہ کولا فی امتی اقوامن میری امتی کو موسن یک رہنال قرآن قرآن بنا پڑھ سن نماز تو نماز سیر ملنے ہوئے سنوانا کی تھیا تو اچھیا جنہ دی ترہ بیسن فرشتیانو حکمو سی واقفو ام کھراؤ انہا لوگانو انہا ہم مساؤلون اجے سوال کرنے لوگا چھکیا سوال نمازہ پڑھیا رو دے رکھے حج کیتی زکاة دیتی فرمایا ٹھیک ہے مگر یہ سر جونا اللہ خیرل پری یا کہا لی یبری بیدانت انہا دے دل جلیدہ پھوزے کوئی عمل قابل قبول ہی نہیں ہے اے جنتیں تیری ماسیدہ گھار نہیں علی نالویر تیجانا جنتیچ علی نالویر تیجانا جنتیچ منو رب کعبہ دی قسم جنتی تو او بھی نہیں جا سکدا تڑھانا صاحب نے فرمایا ہے بیسانو لوگا دے شیعہ صحابہ نہیں مندے اللہ نے تشیعہ نو بنایا ہی مندر واسطے پر مندر آنے دے ویچ بھی تو کوچھ جو ہے نہیں سمجھا اسی تا مندر اے تیڑی منتدار قومیں جیسا ہیوان وفا کی تی اے اناندے بھی سمچوں دی جیری قومیں کھوڑے دے سمچوں میں تیجے کوئی نبی دا وفادار ہوئے اسی منگی آہارکنو ہوئے جیوے دسانو ملے آئے باری باری سٹیپ بائی سٹیپ اے سن دے پہنے حضرت بلال بھی گا بے انہوں ازان کو ہٹا چھوڑے کیا ہٹا ہے انہوں نے کسے مولوینی دسیا بے کیوں ہٹا ہے کسے مولوینی دسیا بے کیوں ہٹایا جانتا سئیے نہ کافرہ ہٹایا نہ مشرقہ ہٹایا ہٹایا تو انہا آئیے جنہیں دن آلا تے ہٹایا کری گلو اے اشہادنو اصحادو آدھا اے سینہ دا خوشین آدھا اے سینہ دا خوشین کو اصحادو آدھا اے اصحادو اے دی زبان تے ترین نکتے نان چڑھ دے انہا آکھیں اے سینہ نہیں بھاندھا اے چچرہ ہے اے بہنگ دیر لیند ہے نبی اے سلطان فرمایا تُسی اپنا موظم تیار کر لو فیصلہ ہو گیا صورے بلال ازام نے دینی ایک بندہ بچے بڑا چلاک آئی اُس آکھیں توڑ بو اعتمائی تنائنو ہو رہی ہے کھٹھے ہو کے آگئے دروازہ کھٹکایا اب شیبہ آرے اُس آکھیں خیرتے خیرتے ہی نہیں سارے آئے ہو اُن آکھیں توڑے بانگنے دے نہیں اُس آکھیں توڑا تُسا کون ہو اُن آکھیں اصھان تُسا نو پوچھنے اصھان اُس آکھان اصہ نبی دے یہ نہیں گی یہ نہیں جا اور ساکھیا میں تنخواہ نہیں لیندہ جس مقرر کیتا ہے وہ دا آرڈر بکھاؤ ایک بندہ بڑے لمبے سارے کات دا تبخیر دا مریض دا بلیڈ پریشر دا مریض اور ساکھیا گلہ دنہ ہے کوڑا دوئے نخرے پہ کرنہ ہے لیا کے ٹھوٹ پہ اب شیعہ سین والد قرار الحکیم دے چیرے دی تلاوت کی تھی اس مناسبی نہ سندیا نبی لو تکلیف دیوا وہ ساکھیا تو سا جانا تو ہری دوان جانے اتھے گیا جتھے جبریل دردی بڑھ کے آنڈا جتھے نبی آدھا سلطان اجازت بغیر اندر داخل نہ ہونڈا درے دہرات مطارہ کیا داد واسطہ ہی تنو اس دردہ تنو واسطہ اس دردہ زبان چچری دیتی ہے تو ہے رنگ کالا دیتا ہے تو ہے میری زدہ سوال ہے آتا فے غیبی چو آبا دا ہی کھبرانی جیتا ہی بانگنا دے وے سورہ دلو ہو جائے میں نو رب نہ سمجھے اے آکے ستے جو ستے موڑ ستے وات ستے وکھیا پیڑ ایک دوے دے بوے تک گئے چودری جاگل ہے تو ساکھے سلطہ کا دعا دوے در گئے کے پروگرام میں وہ سکھے قیامت آگئی شنوارہ کنجی ہوئی ہیں گلی ہیں ترہ پڑھترہ پڑھے نبی کو لائے مولا قیامت آگئی سرکار فرمایا کیوں ہے انہیں آخر ہی آکھی سہیں سہیں کہ مر گئے ہیں مولا سورج میں نہیں کر ریا پاک نبی فرمایا ہوتا ازان نام نہیں کرنا ہے لیک یادن ایتھو چوک گئے آو مسیدیں مسیدیں کٹھے ہوکے گئے مرسد آدھا کالتے پڑھائی دے جوڑ کوئی نہیں تو سا میں نے سوچ لیا ہے جلدی کال تو منہ پتن کیوں پڑھ دا بیٹھا توجہ دے نا انہیں سارے رال کیا کیا بھئی اس بندے تو آدھان دیوا بھی یہ جنہ سورج حیاء کرے نور ممد مجھے بزرگ تو بانگ دیوا ہی نہیں ہے آگے بابا جی تسی ازان دیو تو ساکھے میں تھا جب پکائی نہیں ہوں دوے کل گئے تو بانگ دے دور تاہی سورج سی اور ساکھے کلمہ کٹھے نہیں پڑے تو دیتی کھڑے کھاپ کھاپ کے آگے مولا ہون کے بانے سرکار فرمایا کے بانے انہاں کہ جی سورج لیفٹ نہیں کرا رہا اور ہمیں در بھی چھے سرکار فرمایا بانگ دیتی نہیں انہاں کہ کئی ہک دیتی اسا سارے ہیں دیتی ہیں اسا نکی ہیں ویڈی ہیں دیتی ہیں مولا ہونے ہی ایک ویچو بولے آسا کہ آگ کملہ ٹبور مطا اس کوڑے دا پلوتا لگا ہوئے دور پہ بلال دی تلاشتے اتھے آئے جیتھے آمنا ہاں اتھے آئے اُس دھرتے آئے جیتھے آمنا ہاں ہم سی متھا رہنکے بیٹھا ہے ہونے بڑے شرمندائر وہ سونے ہو کے کوڑے دی منت کی میں کرا ہیک میں نو ارکا پہ مرندے تیرے نال والھگل نہیں راتی حکا کٹھے نہیں پھیندے سجی اپاسے ہو لو لو آ بلال صاحب ہونے ساکھا شڈ اپ اب سی صاحب ہونے ساکھا دونٹ سپیک ہونے آکھا مرنے آکھا ہونے ساکھا I have no time انہاں کیا واسطہ اسے دردہ جناں کیا واسطہ اسے دردہ ہمشی متھا چاہ کیا دائے میں بھی تو انہوں یوں در بھی کھامنا ہاں اور شیعہ دبھا میں سننیے اور شیعہ دبھا میں سننیے میرا لحاظ نہ کرے قرآن سامنے رکھ کے میں نے فیصلہ دے بلا نبی نہیں معصوم نہیں انہیں ربر نہیں جس مرنہ مردہ نہیں جس جمعنہ جمعنہ نہیں بلا نبی نہیں معصوم نہیں انہیں ربر نہیں رنگ دا کانا جس مرنہ مردہ نہیں جنیا صحابی ایک ہمشی دا مقابلہ نہیں کر سکتے ظالمہ اور کامے دے جب میرا جب مقابلہ کی دے پانچی در سے آلے محمد مولانا ہے محمد اسمائن جنبہ ہے با شبہ جو ہے کہاں ڈھوڑے کہاں سے لائے اس کا جواب کہاں ڈھوڑے کہاں سے لائے اس کا جواب کیا اس نے پڑے پڑا کو مغد ہر طرف سے یہی آواز سنی ہے میں نے کیا خوبے پادر علوی کا افتا بیٹے تمہارا بھی نہیں کوئی جواب اللہ خضر دی حیاتی کرے جنہیں ہمشی دا مقابلہ نہیں کر سکتے قابد جمعہ دا مقابلہ کیویں کر سکتے اے کیوں بیٹی تمہارا لائے گئی علی قابد جمعہ لوگ چوکی ہے جمعہ علی قرآن تو مسئلہ پچھنے لوگ دیا تو پچھنے علی میدان دا کر رہا رہے دنیا بھر رہا علیآن تو مسئلہ پچھنے لوگ움 علیآن تو اس لگے علیآن تو مسئلہ پچھنے لوگ سلامت رو میں ہون بس لکان لگاں شاہ ساتھ میں ٹائم دیماں ایک میٹ میں خوصلہ تک رو میں توڑا دے لنے تھا پھر نہیں چھوڑا اللہ توڑی زندگی دراز کرے میں انشاءاللہ اٹھارہ جون نو جندرہ کے پڑھ لائے تھے جندرہ کے پڑھ لائے تھے اس تو بعد میں اپنے استاذ المعظم تبلہ مبلد اعظم مولانا محمد اسمائل اللہ مقام ہو دی میں آپ برسی کرے نا اور اپنے والدین دی او ترہ جولائی نو فیصلہ بعد ناری اٹھے دے نال بلکل اڈا آو کوئی نی باستو لبوت نالی میلس اے لنگر دیسان جن دے کل کرین ہویا او بھی دیسان میں پاکستان دے نامور ہم عقیدہ علماء اور ذاکرین تقریباً پیتی بندیں جنہاں نو میں بلائے تے ترہ جولائی نو پیتی بندیں جنہاں بھائے بادو لف سنو تے باکی پھر سے خلافت آدم اللہ فرمیدہ یا داؤد انہا جلنا کا خلیفہ تن فلن اے داؤد تن زمین تے میں خلافت دیتی کیوے وسخرنہ الجبال او دے سامنے پہاڑ پتھر پھٹ گیندے واتوائرن ماشورہ تن پرندے اس دے مطی لو آو دے ہاتھ جموم خلیفہ کاؤں نے جنہاں تھی چلو آ جدہ علی مولا خیبر دہ دروازہ پٹے ہیں کسے لو آر موقع دو دیاری اللہ آج ہیں انگل کے اشارے نانو پھارے ہیں تے فر علی خلیفہ ہاں اگو قرآنہ دہ بسخرنہ الجبال او ہے جنہاں سامنے پتھر پہاڑ پھٹ جاؤں اگر خیبر کی ملا فتح نہیں ہونا مرشد آدھا خیبر دے میدانی پتھر دی پڑییا جس علم پتھر اچھ گھڑنا فتح اسے نوڑییا لوگ بیندے رہے نہ علم گڑییا نہ فتح ہوئی علم پاسے نال گڑڑ ان تعلیدیں دنیا بیندی نہیں لڑ دی نہیں رہی اور ہمیں در میں ایک فاضل مور رہی میں سرجانہ انگلہ دا لڑیا کوئی نہیں تقریر ویڈیو ہو رہی ہے جنہاں اللہ دے رشت اللہ کے فرشت تک دنیا دے کھائے کتابی چھو بھی کھائے کہ انہاں بندیاں رال کے بھی کھائے انہوں چاکو مارے آئے انہاں بندیاں رال کے بھی کھائے انہوں چاکو مارے آئے میں مدب چھوڑ دے سا موڑ بیندو کھٹا نال بہادر نہیں ہوتا جنہاں بندہ بیندو پولا مار لے یا بھنوئیہ بوئے تھی آئے تچاں مارے اوہ تا بہادر نہیں نا بہادر ہو اگلہ کاتلِ مرحبو بلندہ رہے ان تعلیدیں دنیا میں دی رہی نہ علم جنی آگ پتھاری نہ فتح ہوئی جدا چالی میں دے میرا پیر خیبرگیر مدانِ خیبرچ گیا برادرانِ اسلام دی کتاب ریاض النظرہ فی منع کے بیشنا مبشا جلدوں سبہ نمر چار سو پہنٹالی مطبوعہ مصر ورکے دا کھپا پاساونی وی صدر علی مولا علم پکر کے پتھر نو مخاتبوں کے فرمیندر آلِ مطرد و خیبر و انللہ دی سبطنی امی حیدر اے زمینِ خیبر اے پتھر یاد رکھ مواجدی مانے میرا نا حیدر رکھیا ہے حیدر دا لفظوڑا پتھر بھٹ کیا تھا مولا علم داری نے نوگل تیری اتدار کر دیا اللہ حجی ہوتا کم پٹھی گیا میرے بہت پیارے بھائی چودری گزنفر گندر صاحب بھی آگئے جدہ علی علم گڑیا نا پتھر چا حکم نا بڑے سارے کھات دا لے کیادہ ہیں یا رسول اللہ یہ ساڑے علم تکلے ترہ گھڑے ہویا وہ تا نگڑی ہے تیری دے واس پر پر نبی فرمائے ڈانٹ سپید فہوگا خریفت اللہ اپنی اوکاد نٹھی جئی او اللہ دا خریفہ ہے بس آخری لفظوڑا دا دل تے نقش کر لو نوٹ کر لو اگر 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 پکا لائی چیلے نا لانا اے جدہ نکیا نکیا ملیا ملو گئی اوٹھتا کدنے جدہ بورے پہ کدنے سناندے واس تے تُسا آپ ہی باؤں ہو سا تیڑا تھوڑا جگہ پچھا نہ چھ دیوے موڑ مائنو سا این بھجائی جنیوں حدیچو رضی اللہ بھنگے دوسرا بارہ آخری آخری آئیتا تالوت اور جلوت دی جنگ ہوئی گھر جا کے قرآن پڑے آئے سیعویت میرے حق کی دعا کرے غلط بیانی کرنے قرآن شفاعت نہ کرے تالوت اور جلوت دی جنگ ہوئی تالوت مسلمانہ دا بادشا جلوت کافرہ دا بادشا دعود نبی تالوت دی فوج دے سپائی فوج آمنے سامنے آئیا لڑائی شروع ہوئی دعود اگے بعد کے جلوت دا سر کٹیا جدو کافرہ دا بادشا دا سر کٹیا مسلمانہ دا بادشا دعود داوڑ کے آئے کہ دا دعود تیری شجاہ تو بہادری تے بڑا خوشا میرے دشمن دا سر کٹیا تینو دو انام دینا ایک دستار دینا دوسرا لڑکی دا رشتہ دینا وہ لڑکی جڑی حضرت سلمان دی ماں ہوئی ہے دعود دی بیوی ہوئی ہے دعود دی دی ہوئی ہے یہ دستار بھی دینا لڑکی دا رشتہ بھی دینا اے اللہ دی کنا کھرام نہ کر کتاب تفسیر اپنے کسیر چاو تھی جلت سفر مرتل سونی جدہ امیہ ابن عبید تالب نے امر بن عبدو وردہ سر کٹیا پیغمبر داڑ کیا فرمائی آئی دی پگلیوی تیرے واسطے پتول داری سنائی دے رہا بس بس ہے میری بھنا پر سن میں کوئی اجازت لینا میں بڑی دور مردہ کوئی اتبار نہیں ہو چاچا اے بے وفا ہے اس نبینا وفا نہیں کی تھی حیاتی زندگی سونی عمر اے دی اتبار کوئی نہیں ہو آئے اے 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 میرے لفظ سینے تے تاوید بڑھا لیا ہے کہنا تھی ہر شاہ بھول بنجے علی مولا نو نہ بھول لے جہاں تُو علی نو بھول گی ہو علی مولا دا ویڑنا کچھ نہیں تیرا رانہ کچھ نہیں اے شام نو نو مجھے خبرہ نہیں آن دیا ٹی وی تھے سن دے رہا دیا نو ٹی وی ہنے نا کھا وہ تا شیعہ ہی نہیں مسلمان ہی نہیں جہاں تیوی نہیں وہ تا مسلمان ہی نہیں نو اے دیا خبرہ آن گیا ایک بی بی سار یہ خبرہ سنا کے آئیے ہوا وہ ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا بعد چکنکے دے کا دی بی بی آن دی ہاتھیں سوٹی نپلی ہون دی پاکستان در نقشہ بنے ہون دا ہے کل کشمیر میں کہیں کہیں گھرہ چمک پڑھنے کا امکان ہے بھاول پر سے آن دی آنے کا امکان ہے لاہور میں چھٹے پڑھنے کا امکان ہے یہ جہ چھٹا پہیاں نہیں ہے دیری آئی نہیں اس ٹینی جہی نکی میں بتا نہ کیا کوئی دن دی ساڑھے کل سینسی آنے احسن سانکال ناڑا لیک موسم دی خبر لگویں دی پتہ لگویں دے موسم کیسا ہے جہ آج دا سائنس دان تینکال آنے لیکن موسم دی خبر دے سکتا ہے اوئے اوٹ آف سینس جس محمد دی دہریز تو علم دیا پراچا پہیاں نکل دیا سانو بھی نبی دسیائے ہر بندے علین انہیں مننا اسے مننا ہے جتے موسم ٹھیک ہے اس بندے علین انہیں مننا جتے کہیں کہیں کرت چمک پڑھنے کا امکان ہے کتاب تفسیر دھرے منصور جن نمبر چھے سبہ نمبر پانچ سو اکتی مطبوع آمی سر پہنمبر دا فرمان ہے یا الیلہ یحبو کا اللہ حلالیون والا یمبدوں کا اللہ حرامیون علی تیرا نا سن کے جنہا ٹھر بنیے اتھے موسم ٹھیک ہے تکڑا کان رتے کرے کہیں کہیں گرت چمک پڑھنے کا امکان ہے تو اڈا مو میرے آل میرا توڑی آل میں موسم چیک کرے لگا میں نوغادی دی علم دی قسم انی دی فلا دی قسم محبت انی دی قسم اگر میں نوشاک پیا میں توڑ لگا ہوں نہیں موٹے تو نب کے دشنے یہاں گرت چمک پڑھنے کا امکان ہے نامِ علی حلالی اور حرامی دی پیچار ہے نارے ہیں ماشاءاللہ اتھے موسم ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے خدا حافظ